اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ دورہ قرآن پاک میں آج آغاز کریں گے پارہ نمبر آٹھ آٹھویں سپارے کا انشاءاللہ ایٹھ سیکشن جو ہے قرآن پاک کا آٹھویں سپارے کا آغاز کرتے ہیں اور آٹھویں سپارے میں جو ہم پچھلے سپارے میں شروع کر چکے تھے سورہ انعام اس کا کچھ حصہ ہے اور سورہ آراف بھی شروع ہوگی انشاءاللہ سب سے پہلے سپارے کے خاص خاص جو مزامین ہیں ان کا کوئی کلی ایک احاطہ کر لیتے ہیں کیا احکامات اس سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائے شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل محبت فرمانے والے ہیں سپارے کا آغاز اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اے نبی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرق جو آپ سے بڑے سے بڑے موجزوں کا سوال کرتے ہیں حصی موجزے کا سوال کرتے ہیں اس کو وہ دیکھ سکیں چھو سکیں جان سکیں تو اگر ان کو ہم وہ موجزات دکھا بھی دیں جو یہ فرمائش کر رہے ہیں اس کے واوجود بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے یعنی موجزات مانگنے والے اور یہ کنڈیشنز پر رکھنے والے کہ ہم موجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے اس لیے جھوٹے ہیں کیونکہ آلریڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی ان کے درمیان کسی موجزے سے کم نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام یعنی قرآن بھی موجزے سے کم نہیں ہے اس کے سوا بھی بے شمار موجزہ ظاہر ہوتے تھے لیکن چونکہ انہوں نے نہیں ماننا تھا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سب سے بڑا موجزہ تو آپ کی ذات و قرآن پاک موجود ہے ان کے درمیان یہاں پر دیکھیں یہ ایک اور کانسیپٹ اس سپارے میں ان آیاء سے بھی پتہ چلتا ہے ہمارے ہاں جو ایک کانسیپٹ ہے جیسے مغربی معاشروں میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں مائنورٹی جو ہے جو اکثریت ہے وہ ٹھیک ہے might is right یا جو اکثریت ہے جس جو زیادہ لوگ کی جو ووٹنگ ہے یہی ہمارے ہوتا ہے ڈیموکریسی کا بھی کانسیپٹ جو بنا کے رکھ دیا ہے کہ جو زیادہ لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن قرآن پاک اور تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجورٹی گمراہ بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے تو حق حقی رہتا ہے چاہے اس کے ساتھ ایک بھی بندہ کھڑا نہ ہو اور باطل باطل ہی رہتا ہے چاہے پوری دنیا اس کی طرف لپک جائے تو ہماری ٹریننگ کے لیے یہ پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہے پھر اللہ تعالیٰ نے سپارے میں مومن اور کافر کی جو مثالیں بیان کی یعنی وہ دو بالکل جدہ جدہ علیہدہ علیہدہ شخصیات ہیں علیہدہ علیہدہ ان کی آدات ہیں صفات ہیں اور اور پھر اسی حساب سے ان کی منزل بھی علیہدہ ہی ہوگی جدہ ہی ہوگی مومن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ سے تابیر کیا ہے جیسے کوئی لائف ہے اس میں زندگی ہے اور جو کافر ہے جو نہیں مانتا اللہ کو اس کو اللہ تعالیٰ نے مردہ سے تشبیح دیا اس کے بھی اوپر غور کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ بظاہر تو وہ بھی زندہ ہے ڈیت تو نہیں ہوئی اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے کافر کو مردہ کیوں قرار دیا پھر یہ بھی فرما دیا کہ اللہ نے ایک نظام قائم کیا ہے آمال کی جزا اور سزا یعنی جو بھی آمال دنیا میں جس شخص نے بھی کیے جیسے دو طرح کے لوگ ہیں یعنی کافر ہیں اور مومن ہیں دونوں کے کام بھی الگ الگ ہیں اللہ انہیں محلت دے دیں گے دنیا کی زندگی میں جو گناہ کرنا چاہے کرتا رہے اور جو نیکی کرنا چاہے کرتا رہے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے حدیث وارکہ میں تعلیمات میں فرمایا کہ جو جس راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ اس کے لئے اسباب مہیا فرماتے ہیں قرآن پاک کی تعلیمات بھی ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم چاہو گے جس چیز کی نیت کرو گے اللہ تمہیں وہ عطا کر دے گا جو دنیا چاہیں گے ان کو دنیا ملے گی مگر انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اور جو آخرت کے طلبگار ہوں گے آخرت میں کامیابی پائیں گے تو دونوں کی جزا سزا ہوگی مگر اس کے لئے ایک دن مقرر ہے یہاں سے ہماری غلط فہمی کا ازالہ ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ دیکھ لیں ہمیشہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ اچھا کیا ہے تو دنیا میں جزا مل جائے ہمارے ساتھ کسی نے کچھ برا کیا ہے تو دنیا میں اس کو سزا ملے اور اکثریت کا ہمارے اندر اکثریت کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے ہم تڑپتے ہیں ہم اس کا انجام دیکھنا چاہتے ہیں اپنی ہم اسے بگر اس لمحے ہم یہ تھوڑا سا غفلت میں پڑھ جاتے ہیں تھوڑا سا ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے یہ صرف عمل کی جگہ ہے جزا اور سزا کا دن مقرر ہے پھر مشرقین کے بد اقائد پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا تھا ابتدا میں سورہ انام کی اب یہاں پہ بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ جیسے انہوں نے مختلف چیزوں میں اپنے معبودوں کے حصے بٹائے ہوئے تھے اور وہ شیئر ان کا بنائے ہوا تھا تو مشرقین کے جو کانسپٹ ہوتے تھے فلاں جانور سے ہمارے مرد کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتے ہیں وہ ڈسکرمینیشنز اور مختلف کانسپٹ تھے اللہ کا حصہ ہے اس میں ہمارے شریکوں کا حصہ ہے جو ہمارے شریکوں کا حصہ ہے اس میں سے تو اللہ کو نہیں مل سکتا لیکن اللہ کسے میں سے کبھی کبھی ایسے سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں کہ شریکوں کو یعنی جن کو اللہ کے سوا شریک کرتے ہیں انہیں مل جاتا ہے تو یہ ساری ان کی فیبریکیٹڈ ہماکت سے بھری ہوئی باتیں ہیں جو وہاں واضح کر دی گئیں پھر مشرقوں کا ایک اور برا عمل بیٹیوں سے جو ان کی آر تھی نفرت تھی میں اس کو دہراؤں گی مشرقوں کا برا عمل مشرق بیٹی کی پیدائش کو زلط رسوائی اور ناپسندیدگی ان کے لیے تھی رسوائی کا باعث سمجھتے تھے اور بیٹیوں کو قتل بھی کرتے تھے تو وہ بھی وہاں پر واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کتنے بڑی ظلم کی بات تھی کتنا بڑا وہ گناہ تھا اللہ کے پیارے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تعلیمات سے دنیا میں روشنی پھیلائی تو سب سے زیادہ آج ہم کہتے ہیں نا ویمن رائٹس کی بات کی جاری ہے اور بھی پچھلے دنوں دے بھی سیلبریٹ کیا جا رہا ہے کہ خواتین کا یہ عالمی دن ہے کتنے سال ہوئے ہیں خواتین کا عالمی دن جب انہوں نے ایک مقرر کیا ہے اور قرآن پاک کے نزول کو کتنے سال ہوئے ہیں جب آپ ان دونوں چیزوں کی ڈیٹس کو نکالیں گے تو آپ کو انتازہ ہوگا کہ حقوق نصوان یا ویمن رائٹ کے اوپر تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چارٹرڈ بنایا اور اس پہ بات بھی کی تو وہ بات یہاں بتا دی گئی کہ عورت کا مقام مرتبہ اسلامی معاشرے میں کیا ہے وہ بھی واضح ہوا اور پھر دوبارہ سے وہ کونسپ کے مشرقوں کا اپنی خواتین کے بارے میں ظاہر ہے چونکہ وہ ان کو اہمیت نہیں دیتے تھے اور ان کو اتنا ایمپورٹنس نہیں دیا کرتے تھے ان کو اپنے ایکول نہیں سمجھتے تھے تو وہ اپنے جو جانور ہیں مویشی ان میں سے بھی مختلف کنڈیشنز میں رکھ دیتے تھے کہ یہ ہماری عورتیں کھا سکتی ہیں یہ صرف ہمارے مردوں کا حصہ ہے اس طرح کیونکہ اپنے ذاتی خیالات تھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد اور عورت کے لیے حلال اور حرام کے حکم الگ الگ نہیں ہے اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے جو چیز کھانا عورت کے لیے حلال ہے وہ مرد کے لیے بھی حلال ہے جس چیز سے عورت کو کہا گیا منہ کیا نہیں کھانا حرام ہے وہ مرد کے لیے بھی حرام تو دونوں میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے حلال حلال ہے حرام حرام ہے اس میں کسی مرد اور عورت کی ڈسکرمنیشن نہیں کی گئی پھر ٹین کمانڈمنٹ کمانڈمنٹس کی جو بات کی جاتی ہے ایسی دس نصیحتیں یا کہیے ایسی دس وسیحتیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں پائی جاری تھی ہر نبی کی تعلیمات کا حصہ تھی ان کا بھی دذکرہ فرمایا تمام اہلِ کتاب جو الہامی مذہب کو ماننے والے ہیں یعنی جو بھی کسی مذہب پر بلیف کرتے ہیں اور سپیشلی اللہ کی طرف سے تو ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ دس نصیحتیں اللہ کی طرف سے برحق ہیں تمام افعال اور عامال میں انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اخلاص نیت ہے دین اسلام کا جو کونسٹیپٹ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی عامال ہیں جتنے بھی عمل ہیں چاہے وہ عبادات سے ریلیٹڈ ہو چاہے دنیاوی معاملہ دنیاوی کاموں سے ہو اٹھنا بیٹھنا سونا جارنا ایون ہماری عزیب و زینت کرنا یہ سب کا سب جو ہے انمال عامالو بن نیات انمال عامالو بن نیات و انمالکل امر مانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمل کا یعنی عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان وہی کچھ پائے گا جس کے لیے کہ اس نے نیت کی ہوگی تو نیت اگر غلط ہے تو عبادت بھی گناہ بن جائے گی اور نیت اگر درست ہے تو آپ فیشن بھی کرتے نا سجتے سبرتے بھی ہیں اور نیت آپ کی درست ہے تو وہ بھی نیکی میں شمار ہو جائے گا بہت ساری کنڈیشنز یہاں پہ اس طرح سے بیان کر دی گئی اور سورہ عراف میں خاص طور پر اب جو تعلیمات آگے سورہ عراف شروع ہو رہی ہے اس میں بھی احکامات اللہ کی طرح سے ایک ایسی عوم ایک ایسا گروہ جو جنت اور دوزخ سے الگ ایک مقام پر ہیں جو فی الحال نہ جنت میں ہیں اور نہ جہنم میں ہیں وہ ایک مقام ہے جس کو عراف کہا گیا صحاب العراف ان کا تذکرہ یہاں پر سورہ عراف میں کیا گیا اور سورہ عراف کی تعلیمات بھی بڑی وحظے بہت ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے نصیحتوں کو بالکل واضح کھول کے بیان فرمانے والی ہیں اس میں بھی اللہ تعالی نے اپنی جب نعمتوں کے آغاز سے ابتدا کی ہے تو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے آپ سے پوچھا جائے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے ہو سکتا ہے میرے لیے کچھ ہو آپ کے لیے کچھ ہو اور کسی دوسری سسٹر کے لیے دوسرے کسی بھائی کے لیے کچھ اور ہو لیکن اللہ کی نگاہ قدرت میں اللہ تعالی نے جس چیز کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے وہ ہے ہدایت ہدایت سینس اور سینس آف اکاؤنٹی بلیٹی سینس آف ججمنٹ اور یہ صحیح غلط کا احساس جس کو ہم ہدایت کہہ رہے ہیں صحیح راستے کو انتخاب کرنے کی سکلز صلاحیتیں غلط راستے کو چھوڑ دینے کا حوصلہ ہمتیں یہ ساری باتیں تو یہ جو ہدایت ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے سب سے بڑی نعمت ہے اس ہدایت کو جو سوڑ سے جہاں سے ہم حاصل کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے صاحبِ قرآن محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور مجموعہ ہدایت کا اللہ کا کلام قرآن پاک تو اگر کوئی آپ سے کہے سب سے بڑی نعمت قرآن پاک ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر کوئی آپ سے کہے کہ سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اور بھی ٹھیک ہے اور بھی ٹھیک اس لیے میں نے کہا ہے کہ قرآن پاک کے لئے بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے ہر مخلوق پر پیش کیا آسمانوں پر پیش کیا پہاڑوں پر پیش کیا سب نے آجزی کا اظہار کر دیا کہ یہ امانت بہت بھاری ہے ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے پھر ایک انسان نے اس کو قبول کر لیا تو یہ جو بنی آدم اور بنی آدم میں قرآن پاک کا نزول کس پہ ہوا تھا ابزل البشر خاتم المرسلین اور ابزل الانبیاء اور امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس پوائنٹ ویو سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی درست بات ہے کہ اللہ کے نبی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیغامیں ہدایت اترا اور اللہ تعالیٰ فرمارے کہ اگر ہم اس کی ایک آیت کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ قشیتِ الٰہی سے یعنی کہ وہ آجزی سے وہ خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا یعنی کہ وہ سمجھ لیں کہ پاودر بن جاتا اس کا اتنا کھوکلا اتنا ہلکا ہو جاتا اس کا وزن نہیں اٹھا سکتا تھا اس کے جلال کتاب نہیں لاسکتا تھا تو یہ باتیں آپ بتا دی کہ اللہ نے سب سے بڑی نعمت جو اتا فرمائی وہ تمہارے لیے خود اللہ کے رسول کی ذات یا قرآن پاک ہے اور یہ دائمی موجزہ قرآن پاک جو آج بھی دیکھئے ہم بد قسمت ہے سنس میں کہ ہم اہدِ نبری میں نہیں تھے کہتے نا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو وہ والی بات جو ہیں ناعت کے شعر مجھے یاد آتے ہیں کہ تڑپتے تھے کچھ لوگ کہ کاش ہم نے اس زمانے میں آنکھ کھولی ہوتی کاش ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملا ہوتا تو ہمیں نہیں ملا وہ موقع مگر ہم نے آنکھوں سے کوئی موجزہ بھی نہیں دیکھا جو اس زمانے میں لوگوں نے دیکھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی شان دیکھیں اس کی رحمت اس کی قدرت دیکھیں کہ اس نے ہمیں قرآن پاک عطا فرما دیا اور honestly speaking اگر آپ قرآن پاک کو سمجھیں غور کریں بہت ڈیٹیل میں نہ جائیں صرف ترجمہ ہی سمجھ لیں تو آپ کو خود اس کا موجزہ ہونے کا یقین آجاتا ہے اور آپ کو دیکھتے کہ واقعی یہ تو بہت بڑا امریکل ہے یہ تو نومل باتیں ہی نہیں ہیں اس میں جو پیشنگوئیاں ہیں اس میں جو خبریں ہیں اس میں جو انسانی نفسیات کا بیان ہے اس میں جو فزکس کیا ہے اس میں سائکولوجی ہے اس میں اسٹرولوجی ہے یہ سب چیزوں کا بیان یہ تو چودہ سو سال پہلے کسی کے تصور میں بھی نہیں تھی چیزیں ایک ایک آیت بذات خود موجزہ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرمارے پھر انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام ارتبہ دیا کہ تمام بنی آدم کو انسانوں کو بھائی بھائی بنا دیا گیا جیسے جانوروں میں آپ نے دیکھا ہے جانوروں کے گروہ جو ہوتے وہ مل کر رہتے ہیں اکثر جانوروں کے گروہ جب آپ کسی جنگل کی ڈاکیمنٹری دیکھتے ہیں وائیڈ لائف کے بارے میں دکھاتے ہیں تو ایک طرح کی جانور ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں پھر ایک دوسری طرح کی جانور جو ہیں ان کا اپنا ایک گروپ ہوتا ہے انسان بھی تو ایک سپیشی ہے نا اللہ کی ایک مخلوق ہے تو انسان کو بھی تو یہی چاہیے کہ وہ مل جل کے رہے اور رہتے بھی تھے رہتے بھی رہے ہیں ابھی بھی رہتے ہیں کچھ آ جاتے ہیں مفادات آڑے آ جاتے ہیں کبھی ہیٹریڈز ڈیولپ کروا دیے جاتے ہیں مختلف گیمز ہوتی رہتی ہیں چیزیں کو کوئی کنٹرول کرتا ہے کوئی لڑواتا ہے تو یہ سب چیزیں تو چلتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اوورال انسان کو انسان کا بھائی ہونا چاہیے تھا جو کہ ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے سبب سے اور پھر انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات میں سے جو علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار ایٹین تھاؤزن کرییشنز یا اسپیشیز اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اور ان میں سے ایک انسان ہے تو جو انسان ہے وہ ساری مخلوقات کے اوپر اللہ نے اس کو عزت عطا کر دی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ملائکہ سے افضل ہے یعنی یہ بھی ایک ڈیویٹیبل بات ہے ہر انسان تو نہیں ہے نا ملائکہ سے افضل یہ بات تو تہہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی وہ انسان تھے جنہیں یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ وہ ملائکہ کے لیے بھی قابل تازیم ہو گئے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو یا آدم کے لیے سجدہ کرو تو وہ مقام جو تھا اس کا بھی تذکرہ یہاں پر ملتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائک بنایا اتنی بڑی اس کو اور یہ جو سجدہ تھا آبیس نہیں ہے عبادت کے لیے نہیں تھا یہ بو ڈاؤن یا کسی کے آگے ایک اظہار کرنا آجزی کا تو یہ ٹھیک تھا اس میں کوئی آج بھی آپ اپنے بزرگوں کے ابھی پیشنے دنوں کسی نے کوئی سوال بھیجا تھا کیونکہ دیکھیں یہ جو فتنوں کا زمانہ ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ہر کوئی عالم بن گیا ہے یوٹیوب کی وجہ سے اور سب سے بڑی بات جو لسنرز بھی ہیں جو لوگ کہیں جا کر سیکھتے ہیں کسی سے جیسے ریگلر کلاس لیتے ہیں کسی کو جوائن کرتے ہیں یا کسی مسجد میں جاتے ہیں یا کسی درزگاہ میں جاتے ہیں یا کسی مکتب میں جاتے ہیں یہ میری بات آپ یاد رکھئے گا اور اس کو آپ ویریفائی کر لیجئے گا یہ میں آپ کے اوپر چھوڑ رہی ہوں آپ دیکھیں کہ ان کا مزاج ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان میں سنجیدگی ہوتی ہے ان میں کچھ خوف خدا ہوتا ہے ان میں کچھ انٹرسٹ ہوتا ہے ان میں استادوں کا عدب احترام ہوتا ہے عالم کی ان کو کسی حد تک پہچان ہوتی ہے اور عالم کی قدر بھی ہوتی ہے لیکن یہ جو گھر بیٹھے مرید اور جو گھر بیٹھے ہوئے جو سٹوڈنٹس ہیں جس کو چاہتے ہیں انگلیوں پر کھیلتے ہیں علماء کو کھلاتے ہیں اپنی انگلیوں پر آج ایک ہی ویڈیو کلک کی تو اگر دوسرے کی کی وہ کنفیوز ہوتے رہتے ہیں سن سن کر اور اس کے علاوہ کبھی کسی ایک پہ کمپلیٹلی ریلائی کر لیتے ہیں پھر اس کی کسی بات سے اختلاف ہوتا ہے تو ٹوٹلی اس سے بدزن ہو جاتے ہیں پھر کسی دوسرے کی طرف سویچ ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں ککلی رائے بنا لیتے ہیں یہ بڑی خطرناب بات ہے وہیں بیٹھے بٹھائیں رائے کسی کو ولی بنا دیتے ہیں کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک نے کسی نے ان سے کہہ دیا کہ یہ جو آپ بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آج کل انہوں نے کہا بڑے ان کی کیا کہتے ہیں توتی بول رہی ہے ہوتا ہے نہیں ایک بندہ ایک دم سے آتا ہے اور اس کی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں بس پھر سائے پاگلوں کی طرح دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہے اچھا یہ انسانی نفسیات ہیں جس دکان کے بار رش ہوتا ہے سارے وہیں جاتے ہیں کہ یہاں کوئی خاصی بات ہوگی تو یہ یوٹیوب کی دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ دیکھ رہے اتنے ملین بیو ہیں تو ہم بھی دیکھیں اس میں کیا اس طرح ویوز ان کے بڑھتے چلے جاتے ہیں اب ان کو کسی نے کہہ دیا کہ جو آپ بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور سلام کرتے ہیں آپ کھڑے مت ہوا کریں اور اگر آپ کھڑے ہوں گے تو یہ وہ جہنمی ہے جن کی عدب کے لیے اب یہ جو نیم ملہ ٹائپ کے لوگ ہیں نا تھوڑی سی بات کہیں سے کسی آؤٹ آف ہی کانٹیسٹ وہ پڑھی سنی اور اس پہ فتوے دینے شروع کر دیئے تہذیب تمدن کلچر روایات عدب یہ سوسائٹی میں اگزسٹ کرتی ہیں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی قاضی یا کوئی ایسا بڑا عدیدار آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے دے اصحاب سے تمہارا قاضی ہے اس کے لیے آپ تعظیم کریں کھڑے ہو جائیں وہ حدیث بھی ہے کہ جس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کے لیے کھڑے ہو یا جو یہ چاہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو کے عدب کریں وہ جہنمی ہے اب یہ دو ملکل ڈیفرنٹ باتیں اب آپ بچوں کو بتمیز بنا رہے ہیں نوجوانوں کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ کھڑے مت ہو کسی پہلے ہمارا نوجوانوں اندر کیا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے نوجوان honestly speaking پہلے ہی نہیں عزت کرتے کسی کی وہ اگر تھوڑی بہت لحاظ ان میں رہ گیا ہے تو یہ یوٹیوبر علماء جو ہے نا یہ بیڑا غرق ان کا کر دیں گے بلکل تو اب وہ اس پر بچاری پریشان ہو گئی کہ ہم تو لیکچر دیتے ہیں ہمارے تو سٹوڈنٹس کھڑے ہوتے ہیں ہم جب کلاس روم میں جاتے ہیں تو تو یہ ساری باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی عدب کروایا آدم علیہ السلام کو اور اس کا ایک طریقہ تھا یوں سر سر تسلیم خم کرنا میں اس کے واقعی آپ ہم سے بہتر ہیں آج بھی ہم اپنے بزرگوں کے آگے سر جھکاتے ہیں کیا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں ایسے جو نقلی مولوی ہیں وہ تو پھر ہمیں شرک کا فتوہ دے دیں گے آپ نے شرک کر دیا آپ اپنے دادا کے آگے جھک گئیں آپ نے اپنی نانی کے آگے سر جھکا دیا یہ تماشے یعنی مزاد بن گیا دین کا ہر روز نت نئے شوشے چھوڑ دیتا ہے کوئی ایک عوام اس کو اور وہ انٹرٹین ہو رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے آپ سے پھر عرض کی جو سیریس لسنرز ہیں وہ ایسی چیزوں اسے انٹرٹین ہوتے بھی نہیں ہیں انہیں کوئی پروپر استاد چاہیے ہوتا ہے انسٹیٹیوٹ چاہیے ہوتا ہے وہ اس سے وابستہ ہو جاتے اور اسی کے اوپر بھروسہ کرتے تو اللہ تعالی نے یہ عدب کا طریقہ سکھایا آدم علیہ السلام سے اللہ تعالی نے رسپیکٹ کس طرح آدم علیہ السلام کو کروائی اس میں بعض تفسیر جو ہے اس میں بضاحتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو اس سجدہ کروائے تھا مگر آدم علیہ السلام کی رسپیکٹ کے لیے اس میں دوسروں کی رائے ڈیفرنٹ ہے کہ اللہ کوئی سجدہ ہوتا تو کون انکار کرتا ابلیس بھی انکار نہ کرتا سجدہ تو آدم کو تھا اور ابلیس کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ میں اسے سجدہ کیوں کروں آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور آپ نے آدم کو کلے سے مٹی سے بنایا میں افضل ہوں یہ کم تر ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ سجدہ آدم کو ہی تھا مگر یہ سجدہ وہ مانوی عبادت کی جو میننگز میں ہوتا ہے وہ والا پوسچر نہیں تھا عبادت کے لیے نہیں تھا وہ صرف ریسپیکٹ کا سمبل تھا جیسے میں نے ارز کی ہم بڑھوں کے آگے جھگ جاتے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی بزرگ ہوں اور ہم ان کو ایکسٹریم ریسپیکٹ کر کے دکھائیں ہمیں اپنا کلچر اپنا عدب اپنے ٹریڈیشنز بہت پیارے ہیں اور یہ کلچر ٹریڈیشنز یہ عدب اقدار نہ ہوں تو سوسائٹی بھی نہیں رہ سکتی آپ آپ ایکسٹری نہیں کر سکتے ختم ہو جاتی ہیں وہ قومیں جن کی ویلیوز نہیں ہوتی وہ پھر قوم تھوڑی رہ جاتی ہے منتشر سے وہ جیسے تذبیر ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ تذبیر تو نہیں رہ جاتی پھر دانہ کوئی کہیں کوئی کہیں ختم ہو گئی تذبیر جب تک ہی وہ تذبیر کہلاتی تھی جب ایک لڑی میں تھی تو ہماری یہ جو ویلیوز ہیں یہ ہمارے رسم و رواج اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو تب ہی تو وہ اگزسٹ کرتے ہیں قومیں اسی سے وجود میں آتی ہیں تو اس لئے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے اللہ نے انسان کو بنی نور سپیشلی آدم علیہ السلام کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یا بنی آدم کہہ کر آلماسٹ چار دفعہ اے بنی آدم اور ہم نے اس پہ بھی ابتدا میں بات کی تھی کہ آدم ایز اے پرسن بھی ہے ایک آدمی ایک پیغمبر اس حیثیت سے بھی ہے اور بنی آدم اولاد آدم کی حیثیت سے ہیں ہیومن ہیومن بینگز سارے انسان تو دونوں طرح قرآن پاک میں یہ بھی پھر ہوئے بھر لیٹل نالیج ان کے پاس ہوتا ہے وہ ثابت کرتے ہیں آدم کو کوئی پرسنیلٹی نہیں تھی تو اس لئے آپ سے ارز کر رہی ہوں کہ یہ جو ہر بندہ قرآن نہیں سمجھ سکتا اور نہ سمجھا سکتا ہے پھر وہ دوسروں کو بھی کنفیوز کر دیتا ہے اس لئے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیا بنی آدم جیسے یا بنی اسرائیل اسرائیل تو ایک پرسن تھے نا حضر یاقوب علیہ السلام ان کی قوم ان کی اولادیں ان کی اولادوں کی اولادیں وہ بنی اسرائیل کہلائے اب آپ کہیں اسرائیل تو اگزسٹی نہیں کرتے تھے یہ تو ایک قوم تھی تو یہ جو اسرائیل سے قوم کو نسبت تھی اسی طرح سے آدم علیہ السلام سے قوم کو نسبت ہے اور آدم ظاہر ہے کہ وہ پہلے بشر بھی ہیں پہلے جو انسان بھی ہیں اور وہ پیغمبر بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے وہی بھیجی آدم اور نو علیہ السلام پر جیسے ہم نے وہی بھیجی دیگر انبیاء علیہ السلام پر تو یہ واقعہ یہاں پر وضاحت کر دی گئی پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی آدم کو خطاب کیا چار ایک طرح سے نصیحتیں یا تعاقیدی حکم دیے جا رہے ہیں پہلی بار اللہ نے جب پکارا تو انہیں حکم دیا کہ آپ کو لباس کی نعمت عطا کی گئی ہے لباس ایک تو یہ ہمارے ڈریسز ہیں یہ جو ہمارے کپڑے ہیں اور ایک ہمارا کنڈکٹ ہے وہ بھی ہمارا لباس ہے جس کو جو تہذیب کا لباس ہمارے اوپر ہوتا ہے یا بہودگی کا لباس ہوتا ہے یا کسی اور برائی کا وہ خیر ذات تقویہ جو وہاں پہ بات بھی بتا دی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ جس طرح کہ تقویہ جو ہے وہ بڑی پیاری چیز ہے زادے راہ آپ ساتھ لے لیں اور جب زادے راہ کی بات گئی تو جو سب سے پیارا زادے راہ ہے وہ تقویہ ہے کہ اس کو ساتھ رکھ لیں تو وہاں اگزیمپل دے دی گئی کہ جو سامان آپ کے ساتھ جانا چاہیے حج اور عمرے کے موقع پر سفر کے موقع پر ٹھیک ہے سامان رکھنا ضرورت کا وہ بھی مفہوم ہے لیکن ایک ہے تقویہ بھی آپ ساتھ رکھ لیں اپنے وہ بھی ہونا چاہیے تو اسی طرح سے لباس ایک تو یہ ہے جو ہمارے جسم کو ڈھاپتا ہے ایک لباس ہماری شخصیت کے عیبوں کو ڈھاپ دیتا ہے اور ہمیں وہ سوفیسٹیکیٹڈ بنا دیتا ہے وہ ہمارے مینرز ہوتے تو اللہ تعالی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اپنی لباس پہنے رکھو مطلب جیسے کہتے ہیں لیے دیے رہنا یا ریزرگ رہنا یا سینسبل بیہیو کرنا تو لباس کا دونوں سینس پہ یہاں پر مفہوم آ گیا دوسری بات جو کہی کہ ابلیس کے فتنے سے بچتے رہو بھولو مت کہ ابلیس کام پہ لگا ہوا ہے اس کو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے اور وہ اس کو اچیو کرنے کی کبھی بھی اس میں سستی ہے ہم سستی کر سکتے نماز ادا کرنے میں وہ کسی کو نماز سے روکنے میں کبھی سستی نہیں کرتا کہ چل آج پڑھنے دیتا اس کو پورا پورا کام کرتا ہے اپنا کوشش کرتا فتنے میں ڈالنے کی تیسری دفعہ اللہ نے ارشاد فرما دی کہ جب تم عبادت کرنے لگو خصوصی طور پر یا اپنے لباس کے بھی معاملات میں زینت اختیار کرو یعنی احتمام کرو پھر میں وہی بات کہوں گی لباس صرف کپڑوں کو نہیں کہتے آپ کی اوورال کنڈکٹ بیہیویر آپ کی فیلنگ سکو اور وہ جو کونسپ لے کر چلتے ہیں آپ کسی کام کے لیے اس کو بھی کہتے ہیں تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں عبادت کے لیے پوری تیاری کرو ذہن کو بھی تیار کرو جسم کو بھی تیار کرو زینت اختیار کرو زینت جو ہے وہ کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں اچھا لگنے کے لیے یہ سچ بولنا بھی تو ہم اچھا لگنے کے لیے کر سکتے ہیں نا دیانت داری بھی تو ہم اچھا لگنے کے لیے یعنی یہ ساری اچھائی یہ تو ہیں جب آپ کسی میں صفات دیکھتے تو کیا اس کی برائی کرتے کتنا برائے سچ بولتا ہے کتنا برائے امانت اس کے پاس رکھوں تو واپس کر دیتا ہے خیانت نہیں کرتا یہ تو نہیں کرتے اس کے برقز جو کھا جائے ہڑب جائے اس کی برائی کرتے تو اللہ تعالی نے فرمایا زینت اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا مرد بھی کرتے خواتین بھی کرتے اللہ نے یہ حق دیا یہ جو خواتین کا سجانہ سوارنہ اپنے آپ کو یہ ان کا فطری حق ہے اور اللہ نے اس کی صرف اجازت نہیں دی بلکہ حکم بھی دیا ہے کہ بہتر سے بہتر نظر آؤ بس فتنوں کو روکنا ہے فتنے پھیلانے جیسے ایک عورت سج سور کر کسی غیر مرد کے سامنے جائے اور اس کی نیت ہو کہ میں اس کو اٹریکٹ کروں جو بھی آپ نے اچھے برے الفاظ جیسے بھی سوچ لیں جتنا گناہ اس عورت کے لیے ہے بلکل اتنا ہی گناہ کوئی مرد اگر سج سور کے خواتین کے سامنے دولہ بن کے بیٹھے پگڑیاں پہنے قیمتی گھڑیاں پہنے خوبصورت لباس پہنے اسٹائل لگائے اس کی بھی اگر نیت عورتوں کو امپریس عورتین کے لیے ایک ڈریس کورڈ ہے اس کو فالو کریں گی یہ سمپل سی بات ہے تو باقی زینت کرنے سے سجنے سورنے سے اپنے آپ کو بہتر بنانے سے شریعت نے منع نہیں کیا یہ خیال یہاں پر رکھئے بس اللہ تعالیٰ فرمارے زینت اپنی لے لو خاص طور پر ہر مسجد کے پاس یعنی مسجد کے لیے تو تیاری کے لیے عبادت کا احتمام کیا جاتا تھا اور اس کے بعد کھاؤ پیو مطلب ایک فطری لائس ٹائل کیا ہے انسان اچھا لگنا چاہتا ہے اچھی طرح رہنا چاہتا ہے اور سکون چاہتا ہے حلال روزی ہو پاک صاف انوائرمنٹ ہو اللہ تعالیٰ فرمارے کھاؤ بھی ہو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو مگر اسراف مت کرو ایک سیڈ کرنا لیمٹس کو کرنا بیونڈ دی لیمٹ اوور دی لیمٹ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ فرمارے ٹریک پہ رو بس ایک ٹرین ہوتی ہے اس کے لئے ٹریک بنایا جاتا ہے رائٹ ہو جائے گی تو بھی گرے گی لیفٹ ہو جائے گی تو بھی ٹریک پہ ہی رہے گی تو ٹھیک رہے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اسراف مت کرو نہ کھانے پینے میں نہ پہننے اڑنے میں اور نہ عبادات کے معاملے میں اسراف ریاکاری بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ریاکاری ہے یہ دین کو موند دیتی ہے پہلے آپ نے فرمایا ریاکاری موند دیتی ہے موند دیتی موند دینے کیونی جیسے کسی کے سر پہ بال اور ریزر آپ اس پہ چلا دیں تو جو سارے بال اتر جائیں تو آپ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو موند دیتی ہے وہ دین کو موند دیتی یہ بات ہے یہ جو ہم عبادت بھی کریں اور دکھاوے کی کریں تو ختم ہوگی وہ عبادت اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس راق سے منع فرمایا کہ ہر چیز میں بیلنس رکھیں بہت چیزیں تو جب چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں تو وہ نورمل سے لے کر وہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جرم کی حد تک پر چلی جاتی ہے تو اسی لئے اللہ تعالی اشار فرماتے بس اسراف نہ ہو تو بہت چیزیں ایسی ہیں جو ہلالی ہلالیں ہمیں اس کی پریشانی بھی نہ ہوگی اس کے بعد اللہ تعالی نے جو چوتھی دفعہ جب فرمایا بنی آدم تو حکم دیا کہ جو اللہ کے پیغمبر رسول اللہ تعالی بھیجا کرتے تھے دنیا میں ہدایت کے لیے ان کا اتباع کرو یعنی اللہ تعالی نے اپنے رسول اس لئے بھیجے ہیں کہ ان کا اتباع کیا جائے ان کو فالو کیا جائے اس کے بعد پھر ابلیس کی چالیں اس کی مکاریاں وہ کس کس طرح اور غلات اس کا تذکرہ کیا گیا مشرقین کعبے کی جو بے حرمتی کرتے تھے اس سنس میں کہ وہ کپڑوں کے بغیر اس کا تواف کرتے تھے جو انڈیسنٹ بھی ہے اور بے پردگی بھی ہے گناہ بھی ہے اور ظاہر ہے کہ غیر فطری سی ایک بات مشرقین کے دعوے کی پھر تردید بھی کر دی گئی کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دین کسی غلط کام کا حکم نہیں دے سکتا یہ رولنگ زیاد رکھیں اسلام کی اسلام بیسٹ کا حکم دیتا ہے ورز کا دے ہی نہیں سکتا اچھی چیز کا حکم دیتا ہے بری کا دے ہی نہیں سکتا تو یہ کانسیپٹ آپ جب دیکھ لیں گے اس میں آپ خود چیزوں کو کلیر کر لیں گے پھر کامل مسلمان کی پہچان وہ کیا ہے اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نصیت بھی ایسے بھی ہم نے کہا کسی بھی چیز میں اسراف اچھا نہیں ہے تو ایک دفعہ انہوں نے سنا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اتنی کسر سے عبادت کر رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں اپنے بیوی کے بھی حقوق ادا نہیں کر رہے تو انہوں نے فرمایا کہ تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تمہارے نفس کا بھی حق ہے رک جاؤ مت کرو ایسا تو انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو مجھے ایسے کہا دنیا میں رہیں دنیا سے بھی لطف اندوز ہوں مگر لیمٹس کے اندر جائز حدود میں رہتے ہوئے اور پھر دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک حق پر ہے اور ایک باطل پر ہے پھر ان دونوں گروہوں کا آخرت میں جو مقالمہ ہوگا ڈائلاؤگز ہوں گے جو اہل جنت تھے اور جو اہل دوزق تھے جو حق پر تھے اور جو باطل تھے دونوں کی باتچیت کیا ہوگی اہل جنت کیا کہیں گے اہل دوزق کی کیا معاملات ہوں گے اور دوزق والے وہاں پر اہل جنت سے سوال کر رہے ہوں گے محتاج ہوں گے ان کے مانگ رہے ہوں گے پھر اس کے بعد اصحابِ آراف کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا جو مقالمہ ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا اگلے سپارے میں بھی انشاءاللہ وہ مقالمہ ہم پڑھیں گے سارے واقعات بھی بتایا جا رہے ہیں احکامات بھی بتایا جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کائنات میں اگزسٹنس ہے اللہ کی اس کے وجود کی جو دلیلیں ہیں وہ بھی واضح طور پر بار بار بیان کی جا رہی ہیں تاکہ ہم غور و فکر کریں اور یہ غور و فکر ہم تب ہی کریں گے جب ہمیں یہ قرآن پاک سمجھ آئے گا تو سمجھنا ضروری ہے کتنا آپ کے لئے آسان ہے کہ آپ جو زبان سمجھ سکتے ہیں اس میں اس کا ترجمہ پڑھتے جائیں پھر اللہ کی کلام کا اثر اپنی شخصیت پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا آپ کی روح تک پہنچ جائے گا وہ اثر اور انشاءاللہ اس کا فیض بھی حاصل ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ کیسے اس نے بغیر ستونوں کے سات آسمان تے بے تے بنا دیئے پھر اللہ کے عرش کی اور قرسی کی کیفیت اس کا بھی تذکرہ فرمایا گیا سورج کا چاند اور ستاروں کی تخلیق کا بھی تذکرہ فرمایا گیا پھر اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے چھے امبی آئی کرام کا نام لے کر تذکرہ فرمایا اور اس میں جو ان کے قصے ہیں اس میں جو ہمارے لیے نصیحتیں ہیں ان کا بھی تذکرہ فرمایا گیا کہ کیا واقعات ہیں کیا قصے ہیں جن کا بیان کیا گیا سب سے پہلے وہی بات کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرق جو آپ کی بار بار دعوت کو سن کر اور حق کی تعلیمات کو جان کر بھی ایمان نہیں لارے اور اب آپ سے مزید موجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں تو بے شک سچ یہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے یعنی اگر ان کو ساتھ ہی ساتھ موجزات دکھا دیے جائیں ان کے اوپر ہم فرشتے بھیج دیں اور ان کے مردے یعنی ان کے جو بڑے فیورٹ جن کو جنامی گرامی جن کو یہ بڑا مانتے ہیں وہ بھی اٹھ جائیں اور اٹھ کر گواہی دینے لگیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں یا اللہ وعدہ اللہ شریک ہے تو یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ یہ پھر بھی یقین نہیں کریں گے بلکہ کیا کہہ دیں گے کہ اوہو ہم پر تو کسی نے جادو کر دیا تھا جو ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہمارے مردہ ہم سے باتیں کر رہے تو اس طرح کی باتیں یہاں واضح کر دی گئیں کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن انس و جن سے بنا دیا چھے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن اور انس کوئی الگ نہیں ہے بہت سے سکولرز ایسے ہیں بہت سے مگر کچھ وہ کہتے ہیں جن کوئی الگ مخلوق نہیں ہے جن بھی انسانوں کو بلکا گیا اگین یہ بھی پھر ایک نئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں صاحب واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو بہت سے مقامات پر الگ الگ واضح کیا اور اسے پچھل رہا ہے کہ وہ انسانوں سے کچھ مختلف ہیں ہاں یہ والا جو کانسپٹ ہم نے بنا لیا کہ وہ گز جاتے ہیں ہمارے اندر ہمیں اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں ہنڈر پرسنٹ اور وہ آشک ہو جاتے ہیں اور یہ سب باتوں کی قرآن اور حدیث سے جس حد تک ہم نے پہنچا دی ہیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا وہ بھی ایک مخلوق ہے ان میں ایمان والے بھی ہیں کافر بھی ہیں وہ پریشان بھی کرتے ہیں تنگ بھی کرتے ہیں مدد بھی کرتے ہیں وسوسے بھی ڈالتے ہیں اور بہت سلافظہ یعنی اچھے جو ہے وہ آپ کو اچھے حلپر کے طور پر سرف کرتے ہیں برے جو ہیں کون تھا شیطان جنی تو تھا تو وہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی جننات جو ہیں تو بس اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ آپ کو قابو کر لیتے ہیں اللہ نے فرمایا وہ وسوسے ڈالتے ہیں اور جیسے قرآن پاک میں بھی شیطان نے کہا ہے نا کہ قیامت کے دن بھی شیطان کہے گا کہ میں نے تمہیں قابو تو نہیں کر لیا تھا میں تو تمہیں صرف مشورے دیتا تھا وسوسے ڈالتا تھا کیا میرا تم پر زور تھا تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو جننات ہیں وہ آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے صرف تنگ کو پریشان کر سکتے آپ کو ہنٹر پرسنٹ کنٹرول نہیں کر سکتے پریشانی ہو سکتی ہے وسوسہ ڈال سکتے ہیں شکوک و شبات پیدا کر سکتے ہیں الجھا سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے کئی جن اور کئی انسان نبیوں کے دشمن رہے ہیں جو بناوٹی باتیں دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے کان میں پھوکتے ہیں یعنی یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں وہی والی پھر یہاں پر بات دیکھیں واضح ہو گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ یہ ایک دوسرے کے معاویر مددگار ہیں اور حق کی باتوں کو پھیل آنے سے اس کے شاعر سے روکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کیا جو پیغام ہے وہ برحق ہے اور اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے جو سچے کلمیں تھے جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی باتوں اور اس کے کلموں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے وہ سب سے بڑا سننے والا اور سب سے زیادہ عائل رکھنے والا یعنی وہ ذات اللہ کی ایسی ہے جو سب جانتے ہیں اور سب دیکھنے اور سب کی بات کو سننے والے ہیں وہی سب کی حفاظت فرمانے والے ہیں تو یہ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ تبلیغ کی جو راہ ہے وہ بڑی مشکل ہے کٹھن ہے جب آپ حق کی بات کہیں گے حق کی دعوت دیں گے تو صرف آپ کو فالوئرز نہیں ملیں گے مخالف بھی ملیں گے صرف آپ کو عزت اور احترام نہیں ملے گا نفرتیں اور جو ہے وہ آپ کو دل دکھانے والی باتیں بھی ملیں گے دلازاری بھی کی جائے گی آپ پر الزامات بھی لگا جائیں گے تحمتیں بھی لگا جائیں گے یہ سب کچھ ہوگا لیکن برحال حق کا ہی بول والا ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام حق کے پیغام کو پھیلانے سے کبھی بھی نہیں رکھتے اللہ کا پیغام لوگوں تک وہ پہنچاتے ہی رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے شک جو زیادتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں میں خوب اچھی طرح ان کو جاننے والا ہوں پھر یہاں کم آ گیا کہ جس زبیحہ پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس میں سے مت کھاؤ بے شک یہ نافرمانی ہے اور شیاتین اپنے دوستوں کے کانوں میں پھوکتے پھرتے تاکہ وہ تم سے لڑیں اور اگر تم ان کی بات مان لوگے تو تم بھی مشرق بن جاؤگے کیا وہ جو مردہ تھا جس کو ہم نے زندہ کیا اور ہم نے اس کو نور دیا اس کے ذریعے سے لوگوں میں چلے پھرے مثل اس شخص کے ہے جو اندیروں میں رہے اور کبھی اس سے نکل نہ سکے یعنی جسے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی کیا وہ اس کے برابر ہو جائے گا جو گمراہ ہے کیا دیکھنے والا اور نابینا برابر ہوتے ہیں نہیں ہو سکتے اسی طرح سے جو حق پر ہے اور جو باطل کے راستے پر ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے دنیا لاک سم ٹائمز دنیا تو باطل کو زیادہ بہتر کہہ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے نگاہِ قدرت میں وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ سب باتوں کے جاننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اسی طرح ہم نے کسی جو قومیں تھیں یا جو بستی والے تھے کریہ والے اس کے بڑے بڑے مجرموں کو مقرر کیا کہ اس میں چالیں چلیں حالانکہ جو چالیں وہ چلتے ہیں وہ اپنی ذات کی خرابی کے لیے چلتے ہیں اللہ اکبر وہ شعور نہیں رکھتے یہ نظریہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے ایک گمراہ شخص ایک ظالم شخص ایک کرپٹ شخص ایک بے ایمان شخص جو آپ سے حسد کرتا ہے آپ کے راستے میں رکاوٹنیں ڈالتا ہے جو آپ کی دیانتداری اور ایمانداری سے جلتا ہے اس کو پسند نہیں کرتا اور وہ آپ کے خلاف ستازشیں بناتا ہے منصوبیں بناتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کرنے دیا انہیں ایسا وہ منصوبیں بنانے میں کامیاب ہوئے اللہ نے ہونے دیا کیونکہ وہ جو منصوبیں وہ بنا رہے تھے نا یعنی اس عمل نے جیسے کوئی کسی کے لیے ٹراب سیٹ کر رہا ہو پورا ٹراب سے سیٹ کر لیا اس کو کرنے دیا گیا لیکن ایک بندہ جس کے لیے وہ ٹراب سیٹ کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اس نے کیا کیا ہے اور وہ پلان کر چکا ہے کہ اسی کے ٹراب میں مجھے اسی کو ہی فسان ہے لیکن جو نہیں جانتا وہ گھبرا رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھرموں کو ایسا کرنے دیتے ہیں یہ ٹرابز یہ پھندے وہ اپنے گلے میں ڈالیں گے کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا اس سے بلفرض اگر دنیا میں بگڑ بھی گیا اگر دنیا میں بگڑ بھی گیا تو دنیا تو ایک ٹریلر ہے بس یہ تو کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں ہے مطال دنیا یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا یہ مطال غرور ہے دھوکہ ہے یہ غرور میز دھوکہ یہ وہ ہے ہی نہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ تھری ڈی والے وہ دکھاتے ہیں نا ویڈیوز وہ ایک گلاسز سے ہوتے ہیں وہ آپ پہن لیں تو وہ چیز آپ سے پتہ نہیں کتنے میل پر ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے یہ میں نے ہارٹ ٹچ کیا تو میرا ہاتھ اسے کو جان لگے گا کیا ہے یہ دھوکہ ہے یہ یہ سچ تھوڑی ہے وہ اس گلاس کا کمال ہے سارا آپ کو یہ لگا یہ تو میرے بلکل قریب ہے وہ زو دکھاتے ہیں تو اس میں وہ سفائری جو ہے کہ ایک دم سے آپ کو لگتا ہے سارے جان در بلکل آپ کے قریب کھڑے میں آپ ڈر جاتے اور جو چھوٹے بچے ہیں تو وہ تو رونے بھی لگ جاتے سمٹائم لگتا ہے بلکل یہ ہمارے ساتھ جان در آ کے کھڑا ہو گیا پھر آپ ہٹاتے ہیں اس کو گھر دیکھو وہ تو اتنی دور تھا تو دنیا کی مثال بھی ایسے یہ یہ ہمیں قریب نظر آ رہی ہے یہ قریب نہیں ہے یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ہمیشہ کی زندگی ہے ہمیشہ کی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے پھندے جو وہ بنا رہے نا انہی کے گلے میں یہ سب ڈالے جائیں گے اللہ نے ان کو محلت دی ہوئی ہے کہ جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں اور وہ نہیں سمجھ رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والے ہیں یہ اللہ کی نشانی اور اس کی آیات ہیں اگر ہم اس پر غور کریں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر رجز خباست کو سوار کر دیتے ہیں کیا خوبصورت آیت ہے جنہیں ایمان نہیں ہوتا وہ گندگی میں ہی دھستے چلے جاتے ہیں رجز جو ہے وہ ناپاکی کو یا جو ہے وہ بری چیز کو کہا گیا ہے گمراہی کو کہا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خباست میز وہ خبیص بھی خبیص سمٹائمز ہمارے ہاتھ تو اس کو بڑا برا ورڈ سمجھاتے ہیں میں نے بول بھی دیا ہے تو مجھے عجیب سا فیل ہو رہا ہے ایسے لگتا ہے اسے ابیوزف برڈ ہے لیکن عربی زبان میں اس کا مطلب ہے ناپاک یا برا اور اس کا جو اپوزٹ برڈ ہے وہ طیب ہے پاک یعنی گوڈ اینڈ بیٹ جیسے آپ کہیں طیب گوڈ اور جو خبیص ہے وہ بیٹ تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ گندگی ان کے دماغ پر مسلط ہو جاتی ہے کیونکہ ایمان کی دولت وہ دل میں داخل ہونے نہیں دیتے ایمان ہی تو روشنی کرتا ہے ایمان ہی تو آپ کا جسے ٹارچ اندھیرے میں آپ کو دکھا دیتا ہے جو ٹارچ آن نہیں کرے گا تو وہ تو اندھیرے میں ہی رہے گا اور جس نے ٹارچ کو آن کر لیا اس کو روشنی مل گئی اور اس کو نظر آنے لگا صحیح کیا اور غلط کیا ہے تو اللہ ارشاد فرماتے جو ایمان نہیں رکھتے گندگی ہی ان کے اوپر مسلط ہوتی چلی جاتی اور اسی میں دھستے رہتے یہ آپ کے رب کا راستہ ہے سیدھا راستہ نصیت پانے والے لوگوں کے لیے ہم ایسے ہی احکام کھول کر بیان کرتے ہیں سبحان اللہ جو دوست ہیں جو اپنے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں جو سمجھنے کے لیے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمارے کھول کے بیان کر دیتے ہیں اوپر اقتداء کانا سے ہوئی تھی آٹھوے سپاری کی اقتداء کانا سے ہوئی تھی کہ یہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے موجزات مانگ رہے ہیں پرماں مت کریں مانگنے دے لیں انہیں ایمان نہیں لانا یہ جھوٹے ہیں یعنی انہیں انٹرٹین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اور جب ایمان والے سوال کریں سوال کریں بھی نہ تو ان کو کھول کھول کر جواب دے دیا جائے ہر چیز ان کے سامنے کہتے ہیں نا کلیریفائی کر دینا ڈیپلی ایکسپلین کر دینا تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ایمان والوں کے لیے ہم بھی جب مسئلہ بیان کرتے ہیں ہر کسی کے سامنے تھوڑی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کس کی ذہنی سطح کیا ہے اب وہ تھوڑی عادت پڑی ہوئے تو مو سے سلپ ہو جاتا ہے پھر اپنی گلے لوگ پڑ جاتے ہیں پچیس سال سے جو یہ غلط فتوہ سن رہے ہیں اب ایک دم سے آپ انہیں بتائیں تو سارے کے سارے آپ کی ہی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے ہی آپ نے یہ ایسے کیسے کہہ دیا تو انسانس ہوتا ہے یہ غلطی تھی ان کا بھی لیول اتنا ہائر سٹڈیز کے لیے تھا نہیں بیسک سی بس بتائی جاتی اتنی علمی گفتگو کی ضرورت تھی نہیں یہاں پہ وہ والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتے ہیں کس میں کتنا ایمان ہے کتنا تقویٰ ہے کتنا جذبہ ہے ایبزورپ کرنے کی ایبزورپ کرنے کی اس کے اندر ایڈیپٹیبلیٹی اس میں کتنی ہے اس میں صلاحیت کتنی ہے کتنا وہ حضم کر لے گا تو اس حساب سے وہ ایکسپلین ہوتا چلا جاتا ہے اور ان کو تو کہہ دیا بس رہنے دو تمہیں موجزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں موجزہ دکھا بھی دیا گیا تو تم اندر اس کو بھی جادو ہی کہنا ہے ایمان تو پھر بھی نہیں لانا جس دن اللہ ان سب کو جمعہ فرمائیں گے پھر کہیں گے کہ اگر وہ جنات تم آدمیوں سے زیادہ بڑھ گئے تھے اور آدمیوں میں سے ان کے طرف دار پھر عرض کریں گے کہ ہمارے پروردگار ہم میں بعض باعث کے ذریعے نفع پائے کرتے تھے یعنی وہ جو لوگ کا جنات پر اتنا بھروسہ ہوا کرتا تھا اپنے سے طاقت اور ان کو سمجھتے تھے تو پھر بار بار بتایا جا رہا ہے یا معشر الجنی والانسی اللہ تعالیٰ اے گروہ جنو انس فرمایا کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے یعنی یہ جو رسول ہیں جنات کے لئے بھی آتے انسانوں کے لئے بھی آتے کیا تم کو میری آیتیں نہیں سناتے تھے آج کے دن جو مسیبت تم کو پیش آنے والی ہے اس سے وہ دراتے نہیں تھے بتایا تو تھا انہوں نے وہ کہیں گے ہم اپنی ذات کے برخلاف دواہی دیتے ہیں حالانکہ زندگی جو تھی دنیا کی اسے ہمیں دھوکے میں یعنی وہ کہیں گے ہاں ہم مانتے ہیں ہم نے ان کو جھٹلایا تھا دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا تھا اللہ تو بتا رہے دھوکہ ہے اس وقت تو نہیں یقین آیا اور اس وقت پھر وہی جملہ ہوا کہ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا تھا اپنی ذات کے خلاف وہ اس وقت گواہی دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے اور یہ رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر یہ یہ کنفیس یہ ملال یہ پچتاوہ یہ اقرار کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے مانتے نہ مانتے ایکل تھا کوئی فرق نہیں پڑنا تھا یہ رسولہ کا بھیجنا اس لیے ہے کہ تمہارے رب بستیوں کو ناک برباد نہیں کرتے اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بار بار کیوں انبیاء بھیج رہا ہوں کیوں بار بار نوٹسز آ رہے ہیں وارننگز کیوں آ رہے ہیں اگر کسی نے آپ کو پینلٹی لگانی ہو یا جرمانہ لگانا ہے سزا دینی ہے تو وہ تو بہانہ ڈھونڈے گا کہ کوئی موقع ملے لیکن اگر وہ رحم دل ہے تو وہ آپ کو پہلے وارن کرے گا بتائے گا بار بار بتائے گا نوٹیفائی کرے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے رک جاؤ ورنہ تمہیں جرمانہ لگ جائے گا آپ اس کو سیریس نہ لے تو پھر کیا ہوگا تو یہی تو اللہ فرمارے کہ اللہ تعالی بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتے مگر اب انسان خود ہی چاہے وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ زُوْرَحْمَا کیوں نہیں چاہتے اللہ عذاب دینا یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ اللہ کی صفت ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو ہیں وہ بہت سیلف سوفیشنٹ ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہے کوئی ہمیں اگنور کر دے ہمارے دل میں بات رہ جاتی ہے آئندہ اس کے اوپر ہماری نایتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی اللہ تعالی فرمایا مجھے تو نہیں فرق پڑتا اگر تم میری فرما برداری کرو گے تو تو بھی ٹھیک ہے نہیں تو پھر بھی میں تو رحمت کرتا ہی ہوں بندوں پر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا جو واقعہ تھا جو ایک آدمی کھانا کھانے آ گیا تھا ان کے ساتھ اور انہوں نے فرمایا کہ رحمان کے نام سے شروع کرو تو اس نے کہا میں کسی رحمان کو نہیں مانتا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اس کے رسک میں سے کھا کیسے سکتا ہے میرے دسترخان پہ کیسے بیٹھ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ تم نہیں بیٹھ سکتے اور وہ چلا گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اے ابراہیم آپ نے اس کو اپنے خان سے ہٹا دیا تو کیوں آپ نے اس کو ہٹایا آپ تو کھانا کیلے کھاتے ہی نہیں تھے مہمان نوازی مشہور تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے کوئی نہ کوئی ان کے دستور خان پہ ہوتا تو فرماتے ہیں یا اللہ وہ تو آپ کو نہیں مانتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا جو مجھے نہیں مانتا اسے کوئی اور رب کھانا کھلاتا ہے میں ہی کھلاتا ہوں تو یہ والی بات اگر ہم سوچیں اور ذہن میں رکھیے تو بڑا ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ میرے رب کی شان تو بہت بالا ہے جو ہم بات بھی کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ڈیزرڈ نہیں بھی کر رہے ہوتے لوگ پھر بھی ہم نے صدقہ بھی دیتے ہیں خیرات بھی دیتے ہیں مدد کرتے ہیں تو وہ بھی اسی جذبی میں کر لیتے ہیں کہ بارحال اللہ کے بندے مخلوق ہیں مگر ہمارا تو وہ ظرف نہیں ہے جتنا ظرف جو شان جو کمال جو رحمت اللہ کی ہے ہماری تو ویسی سوچ بھی نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرمارے میں رحمت والا ہوں چاہتا نہیں ہوں کہ تمہیں عذاب دوں اگر وہ چاہے تو تم کو دور کر دے اور تمہارے بات جس کو چاہے تمہارے جوگہ کھڑا کر دے اس کی شان کا عالم یہ ہے محتاج تھوڑی ہے آپ کے پاس ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس میں آپ نے کچھ ٹیچرز رکھیں آپ کے پاس ایک ہسپٹل ہے اس میں آپ نے کچھ ڈاکٹرز رکھیں کسی بات پر وہ اڑ جاتے ہیں اور سٹرائک کی کال دے دیتے ہیں جیسے آج کل ٹرینڈ ہے نا دھرنا دے دیا اور ہردال کر دی سٹرائک چلتی رہتی ہیں اوورال دنیا بھر میں چلتی رہتی ہیں اب اگر آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہوتا آپ مجبور ہوتے ہیں ان کی باتوں کو مطالبات کو ماننے کے لیے سمٹائمز اتنی بڑی بڑی وہ غلطیاں کرتے ہیں ڈاکٹرز اتنی بڑی بڑی مسٹیکس کرتے ہیں پیشنٹس کی جان سے کھیلتے ہیں اور جب ان کو کہا جائے کہ ایک ٹرائل ہوگا آپ کا تو سب ایکہ کر لیتے ہیں اور سٹرائک کال کر دیتے ہیں تو مجبوراً ان کو اگنور کرنا پڑتا ہے کہ یہ سارے ہرتال پہ چلے گئے تو جو ہسپٹل میں پیشنٹ ہیں ان کا بیچاروں کا کیا اتنی کوئکلی کہاں سے سب انتظامات ہوں گے شورٹ کٹ یہ کہ ہم محتاج ہیں ہمیں لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہم ایک دم سے ان کو ریپلیس نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نہیں ہوں محتاج میں ایک لمحے میں ریپلیس کر سکتا ہوں اور تم سے بہت بہتر لاسکتا ہوں میرے پاس موجود ہیں میں جانتا ہوں میرے علمیں میرے اختیار ہے میری قدرت ہے اس کے باوجود تمہیں رکھا ہوا ہے یہ وہی بات کہوں گی جس سے نوکری میں تمہیں رکھا ہوا ہے تمہارے تم سے اچھے قابل لائک ایکسپیرینس موجود تھے تمہیں تنخواہ مل رہی ہے شکر کرو تمہاری ضرورت ہمیں تو نہیں ہے تو وہ والا کانسیپ مجھے سمجھ آتا ہے کہ اس رف کی شان دیکھیں کہ وہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم سے بہتر لوگوں کو ریپلیس کر دوں تم سے اور جیسا کہ دوسرے لوگوں کی اولاد سے تمہیں پیدا کیا تھا وہ چاہے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا بارحال وہ آنے والی ہے تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے پھر فرما دیا جو بھی کام کرو اپنی جگہ پر کرتے رہو میں بھی اپنی جگہ کہہ دیجئے کہ عمل کرتا رہوں گا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو نافرمانی کرتے ہیں انکار کرتے ہیں آخرت پر ایمان نہیں لاتے آپ اسے فرمایے ٹھیک ہے تم اپنا عمل کرتے رہو تمہیں جھٹلانا ہے انکار کرنا ہے اور مجھے تبلیغ کرنی ہے ہدایت کے راستے پر رہنا ہے اور اسی پر بلاتے رہنا ہے اور یاد رکھو کہ جو آقبت کا گھر ہے وہ صرف اور صرف اس دن وہی نفع حاصل کرے گا جو اللہ کو مانتا تھا کوئی ظالم اس دن فائدہ نہیں اٹھائے گا یہ کونسیپ کیوں دیا گیا کیوں کہا گیا کہ دنیا میں ہو سکتا ہے بظاہر ظالم آپ کو اس کا پلہ بھاری نظر آ جائے گا مگر یہ بات اس لیے کہ دنیا جزا کی جگہ تھوڑی ہے یہ تو عمل کی جگہ ہے لیکن آخرت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور اسی طرح سے یہ مشرکوں کے طریقے بتا دیئے کہ انہوں نے کس طرح اپنے مال مویشیوں میں اللہ تعالی کا اور ساتھ شریک ٹھہرا کے اپنے معبودوں کا اپنے جو ان کے بنائے ہوئے بڑھ تھے ان کا بھی حصہ رکھ دیا اپنی کھیتیوں میں مویشیوں میں ان کا حصہ رکھ دیا اور اس کے بعد وہ کہتے تھے یہ فلاں کھا سکتا ہے فلاں نہیں کھا سکتا ایسے جانبر ہوں گے تو ہماری بیویاں اس میں سے کھا سکتی ہیں ورنہ نہیں کھا سکتی اس قسم کی عورتوں کے لیے الگ حرمت کے قوانین تھے مردوں کے لیے الگ بنا رکھے تھے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ یہ سب ان کے خودساختہ نظریات ہیں جنہیں انہوں نے اپنی نادانی سے بغیر سوچے سمجھے بنا لیا اور اسی طرح یہ اپنی اولادوں کو قتل کیا کرتے تھے قتل اولاد گناہ کبیرہ ہے کتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ تنگدستی کے ایک ڈر سے اولادوں کو قتل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ اس میں حصہ ہے اپنے بتوں کے نام پر اولادوں کو قربان آج بھی ہوتی ہے ایسی وقت کیا فلاں پیر کے نام پر فلاں بزر کے نام پر ہم نے بیٹا قربان کرتی اللہ پر روم کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی جہالت کے واقعات آج بھی سن کر بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت یافتہ نہ رہے جنہوں نے اللہ پر حرام کام کا ماد اللہ اللہ تو حرام کا حکم نہیں دیتے اور جھوٹ بولا اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پھل باغ نعمت اپنی عطا فرمائی پس یہ کہا کہ تم جب اللہ کی دیکھئے یہ جو ہم زکاة کی بات کرتے ہیں اور اللہ کی رام صدقہ خیرات کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک حکم یہاں پر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پھل اور باغات اورکیڈز وغیرہ جو اللہ نے تمہیں دیئے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس میں زیتون ہیں نہیں کھیتی والے جہاں پہ پیداوار ہوتی ہے جب ان کے پھل پک جائیں تو ان کے پھل کھاؤ اور کاٹنے کے دن اس کا حصہ مقرر کر دو یعنی اس میں سے کچھ پرسنٹیج جو ہے ذریع زمین کا دسوہ حصہ اور جو بھی مختلف زمین کی نویت کی حساب سے اس کی پانی کہاں سے آ رہا تھا کاشکاری مطلب کتنے ایکسپینسز آ رہے تھے اس کی حساب سے پارہ لمبی ڈیٹیل ہے دیکھ کے کیا جائے گا مگر اللہ فرما رہے جس دن پھل کٹو اللہ کی راہ میں سے بھی اللہ کی راہ میں بھی صدقہ کرو اس میں سے جس دن کوئی آپ کو نعمت ملے کوئی کاروباری ڈیل ہوتی ہے کوئی پروفٹ ہوتا ہے اچھی ڈیل ہو جاتی ہے اللہ کی راہ میں اس میں سے صدقہ دے دینا اس زکاة کے سوا بھی صدقہ دے دینا یہ بہت پیاری بات ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے فضول خرچی مت کرو نہ تو اللہ کی راہ میں سب دینے میں اس کو بھی فضول خرچی کہا گیا کہ سارا اللہ کی راہ میں دے دیا خود بیٹھے رہ گئے بچے پریشان ہو گئے کہ ہماری تو ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی آپ نے سفی سبیل اللہ بانٹ کر آ گئے خدا تعالیٰ فضول خرچوں کو دوست نہیں رکھتے اور پھر چاندوروں کی جو نعمت تھی اس کا بھی تذکرہ فرمائے گیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان کے راستے سے بچو وہ تمہارا بہت ہی کھلا ہوا دشمن ہے اور ہر گائے اور ہر جو چوپا ہے اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا کیا چیزیں حرام قرار دی گئی ان کا بھی تذکرہ مشرقین کے جو مشرقان عقائد تھے ان کا بھی بیان یہاں پر کیا جاتا ہے اور پھر فرما دیا کہ کہہ دو کہ سب سے بڑی خجت اللہ کی ہے پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو خود ہی ہدایت کر دیتا تم کہہ دو کہ تم اپنے گواہوں کو بلالو جو اس کی گواہی دیں کہ اللہ نے کس چیز کو ان پر حرام کیا یعنی حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنی مرضی سے یہ صرف مشرق نہیں کرتے تھے یہ آج ہم بھی کر رہے ہیں بال کی کھال نکال کے چیز کو حرام ثابت کرنے پر تل جاتے تو وہ والی چیز یہاں پر بتا دی جا رہی ہے کہ دلیل ہے جسے میں نے آپ کو رولنگز بتائیں تھی اگر کوئی چیز قرآن پاک میں نہیں لکھا کہ حرام ہے احادیث صحیح اور وہ بھی احادیث صحیح وہ نہیں ہوتی جو سے بخاری میں اور مسلم میں تو بس آپ نے کہا کہ آنکھیں بن کر کے مان لینی ہے اس کے اوپر بھی بہت سی حادیث میں ڈیبیٹ ہوتی ہے آرگیومنٹ ہوتے ہیں اس پر تو اگر وہ ساری ویریفیکیشنز آپ کر چکے ہیں اور پھر ادروائز جو قرآن اور حدیث سے کام حرام ثابت نہیں کیا گیا اس کو زبردستی حرام کہنا ظلم ہے زیادتی ہے اور جو آپ سے کہے حرام ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ تم مجھے دلیل دکھاؤ ہم ایک چیز کھا رہے ہیں ہمیں پتہ ہم کھا سکتے ہیں وہ دوسرا کہتا ہے یہ حرام ہے آپ اس کو کہیں گے کہ یہ دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ حرام ہے تو یہ معاملہ یہاں پہ تھا کہ اللہ یہ کی حجت حجت ہے وہی جو چاہے حلال فرمائے اور جو چاہے حرام قرار دے اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی اقاہش پر مت چلو وہی والی بات یہاں پر آگئی کہ اللہ تعالی نے ہر بے حیائی چاہے وہ ظاہر ہے یا چھپی ہوئی پوشیدہ یا ظاہر ہر بے حیائی برائی کو ناپسند کیا اور یہ کہ اللہ نے جس نفس کو منع کیا قتل کرنے سے تو اس کو قتل کر دو یہ سب باتیں یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ مگر حلال طریقے سے جو بہتر ہو اور پھر وہی والی بات آگئی کہ جب وہ ایک اچھی مطلب کہنا چاہیے کہ عمر تک پہنچ جائے مچورٹی کی ایج کو یہ دیکھئے دین اسلام میں کتنی خوبصورت بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے کی خیرخواہی کس حد تک چاہے ہم کہتے ہیں نا بھئی اس کا اپنا معاملہ ہے ہم انٹرفیر نہیں کریں گے یہ جو ہمارے ہم انٹرفیر نہیں کریں گے یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کوئی گڑھے میں گر رہا ہے آپ کہیں گے اس کا معاملہ ہے میں انٹرفیر نہیں کروں گا تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو بتائیں اور روکنے کی کوشش کریں ریسکیو کریں اس کو تو اسی طرح سے اللہ نے یہ جو ہم بات کر رہے تھے دس وسیعتیں فرمائی ہیں اوبیسی سب سے پہلی توہید پر ایمان لانے کی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی ہے پھر والدین کہ اللہ کے بعد دنیا میں ہمارا سب سے بڑا محسن کون ہے خیرخواہ کون ہے پالنے والا کون ہے ہماری نگداش پرورش کرنے والا ہماری ضروریات کا کفیل وہ ہیں ہمارے والدین تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اپنے عمل سے بھی نہیں اپنی زبان سے بھی انہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے جو اللہ تعالیٰ بس رحمت فرمائے آج کل ماں باپ کا اولاد کے لیے کیا رول ہے کیا امپورٹنس ہے وہ سم ٹائم کنفیوشن ہو جاتا ہے سمجھنے میں کیا رتبہ ہے درجہ ہے ماں باپ کا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بہت اہمیت دی گئی اپنی کسی بات سے اپنے عمل سے ان کو ہرٹ نہ کیا جائے انہیں تکلیف نہ دی جائے اور وہی والی بات ہے کہ اولاد کے بھی بڑے رائٹس ہیں ماں باپ تو خیر اوورال پوری دنیا میں ہوتا ہے یہ ماں باپ تو پھر بھی اولاد کے لیے کرتے ہی ہیں اولاد کی طرف سے ہوتی ہیں کمپلینز زیادہ وہ نہیں ماں باپ کا سب اولادیں حق ادا کرتی یہ ہر طرح کی جو بے ہیائی ہے چاہے ظاہر ہو یا چھپی ہو اس سے بچتے رو پھر اللہ تعالیٰ نے پانچوہ حکم دیا کہ انسان انسان کو نہ حق قتل نہیں کر سکتا یہ بدترین گناہ ہے اور آج ہمارے ہاں سب سے پہلا جو کام کیا جاتا ہے اس کی جان لے لو اس کو مار ڈالو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ پتہ نہ اکل نہ کچھ اور تمیز ہی نہیں ہے اتنی جہالت کے اندر وہ جو ابھی ہم نے پچھلی آیت پڑھی ہے نا کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے خباست میں ڈوب جاتے غرق ہو جاتے تو اللہ نہ کرے ایسا لگتا ہے غرق ہو گئے ہیں خباست میں نجاست میں ریجز میں کہ وہ پہلے کہتے ہیں نا پہلے گاڑی فرسٹ گیر میں جاتی ہے یا سیکنڈ میں یا تھرڈ میں آپ تو لاسٹ سپیٹ پہ ہی ہے پہلے کہ لاسٹ پیج پہ رہے ہیں کہ مار ہی ڈالو نہ بات سنی نہ جانی نہ پتہ ہے یہاں پہ اس کا موت بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی بنتی ہے تو کون گواہی دے گا اور کون سوزہ سنائے گا تو یہ معاملات ہیں کہ انسانی جان کی حرمت کا بدترین گناہ ہے زندگی بھر وہ شخص جہنم میں رہے گا جس نے کسی کو ناحق قتل کیا چھٹی بات یہ ہے کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہیں رکھنا ناجائز تصرف میں ہر طرح کی چیٹنگ بھی نہیں کرنی فراڈ بھی نہیں کرنا اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا ملا کر بھی نہیں کھانا اس کے مال کو اپنے ناکس مال سے اس کے امدہ مال کو بدلنا بھی نہیں ہے اس کی امانت اس تک پہنچانی ہے یہ سارے معاملات یہاں پر بیان کر دئیے گئے اور اگر اس کی جاداد یا پروپرٹی کے آپ گارجین ہیں تو جب تک اس کے حوالے نہیں کرنا جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ اب یہ اتنا سینسبل ہے کہ اپنے مال کو سنبھال لے گا ساتھ ہی بات جو بتائی گئی وہ یہ کہ ناپ تول کو پورا کیا جائے ناپ تول کو میں ہمیشہ سمبولک لیتی ہوں کیونکہ ظاہرہ ہر کوئی تو پنساری نہیں ہے کہ وہ وزن کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری آپ کی ہے بھرپور طریقے سے پوری کریں اور پھر اپنے آپ کو آپ کا حق پورا ملیں اور آپ اپنا فرض پورا کریں یہ اس کا معنی ہے کہ ناپ تول میں یعنی سمٹائمز ایسا کر لیں کہ آپ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دیتے اور اپنے حق سے تھوڑے اس سے کم پہ بھی راضی ہو جائیں مگر ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے حق سے زیادہ لے لیں اور دوسرے کے حق کو مار لیں تو یہ ناپ تول کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ جس حیثیت میں جس پوزیشن میں آپ ہیں اس پوزیشن کو بھرپور طریقے سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں آٹھویں بات یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملہوز رکھیں یعنی کہ یہ جو کوڈ آف لاؤ ہے یہ جو شریعت ہے یا یہ جو دنیاوی قانون ہے اس کی ڈیفینیشن میں کیا باتیں اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ہر کسی کے لیے ایکول ہوگا ایمپلیمنٹیشن ہر کوئی اس کی دسترس میں ہوگا یعنی سب پہ اپلائے ہوگا یہ یہ نہیں ہے کہ اس پہ یہ رون لگے گا تو فلاں پہ نہیں لگے گا اور اس کے رولنگز ہے کہ وہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لاؤ ہے یعنی وہ لاؤ لوگوں کی مجورٹی کی کنسنسس سے بنا ہوتا ہے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لاؤ ہے ہر کوئی بھی اباب لاؤ نہیں ہے ہر کوئی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لئے پابند ہے اور کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا اس کو ایمپلیمنٹیشن کروانے بھی لاؤ کی تو ڈیفینیشن ہی ہے یہ آپ لاؤ کی ڈیفینیشن تو نکال کے دیکھیں لاؤ کہتے کس کو ہیں جنگل کا قانون تھوڑی ہوتا ہے میرے لئے اور ہے آپ کے لئے اور ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں عدل عدل کی معنی ایکول برابری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب عدل کرنے کا تمہیں کہا جائے تو تم اپنے پرائے دوست دشمن چھوٹے بڑے امیر غریب کسی کا کوئی بس آپ نے دیکھنا یہ جرم ہے یہ مجرم ہے بس اس کا بیگراؤنڈ اس کی جنڈر اس کا جو ہے وہ رتبہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا یہ سارے احکامات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیئے اور دسویں بات یہ فرما نوی بات یہ فرما دی کہ اللہ کے اہد کو پورا کرو ہم نے اللہ سے کیا اہد کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گے اور دسویں بات یہ ہے کہ سرات مستقیم ہی پر چلیں گے مختلف راستوں پر چلنے سے بچیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر بنائی صحابہ کرام فرماتے اور فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر یہ اللہ کا راستہ ہے صرف یہی سرات مستقیم ہے اور دائیں بائیں آگے پیچھے ٹیڑی ٹیڑی زگ 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 بہت ساری لکیریں بہت سی لائنز درو کی فرمایا یہ سب راستے ہیں پر شیطان بیٹھے تو راستے بہت سے ہیں مگر اللہ کا راستہ وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے جنت کا راستہ ہے یہ بات یہاں آواز فرما دی اور اللہ فرماتے بے شک اللہ حساب بھی لینے میں بہت جلد حساب لینے والے ہیں اور وہ رعوف بھی ہیں معاف فرمانے والے رحم فرمانے والے بخش سورہ آراب مکی صورتوں میں اسے ہے اور مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی بنیادی عقائد تھے توحید رسالت آخرت ان کا تذکرہ کیا گیا اس میں 206 آیات 24 رکوع بیان کیے گئے عراف جو ہے وہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کا ایک کوئی مقام ہے یعنی اس کو بعد میں بھی خیر قرآن پا کوئی جا ہے اس کا تذکرہ اس کو ایکسپرین کریں گے لیکن ابھی تھوڑا سا میں بتاتی چلوں کہ جن افراد کی جو مفسرین کرام نے احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کی کہ دیکھئے ایک گروہ تو جنت میں چلا جائے گا جو اہل ایمان تھے اہل کفر دوزخ میں چلے جائیں گے ایک گروہ کا معاملہ پینڈنگ میں چلا جائے گا اور وہ لوگوں جو کافر تو نہیں تھے مگر ان کی نیکیہ کم تھی کیونی جیسے کہتے نا کہ برے نہیں تھے مگر کچھ عامال میں پھر بھی کمی کو تائی تھی ان کا معاملہ موخر کر دیا جائے گا اور وہ اعراف والے اونچے ایک بلند مقام پر ہوں گے اور ان کی کچھ کیفیت قرآن پاک سے پتا چل رہی ہے کہ وہ جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دوزخیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے یعنی وہ دیکھ پائیں گے کہ جنتیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے کیا ان آیات ہو رہی ہیں کیا پروٹوکول ہے اور دوزخیوں کا انجام حال کیا ہو رہے ہیں دونوں کو حروف مقتعا سے آغاز کیا گیا پھر کتاب یعنی قرآن پاک کی تعریف فرمائی گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے آپ آگاہ فرما دیں ہر مومن کے لیے یعنی جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اور ظاہر ہے کہ جس کا دل جو ہے ہدایت کی طرف راغب ہو رہا ہے یہ ایمان والوں کے لیے ذکر ہے اور اے بندو جو کچھ تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کی پیر بھی کرو اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پیر بھی مت کرو یعنی اللہ کے سوا دوسرے اولیاء نہ بناو فٹ ان کرنے کوشش کرتے قرآن پاک میں اللہ نہیں فرمایا ہے تمہارے جو ولی ہے وہ اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اہل ایمان ہے تمہارے جو دوست ہیں وہ کون ہیں اللہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اور پھر اچھے لوگ کو دوست بناو گروہ کو نہ بناو پھر فرما جیسے دوست تم بناو گے آخرت میں انہی کے ساتھ ہو گے شیطان کافروں کو دوست بناتا ہے اور مومن مومن وں آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کہنا چاہیے کہ میرے پرابمز کو سالف کرے گا میرا یہ ایک طرح کا کہتے نا جیسے ہمارے سولیسٹر وغیرہ ہوتے اور لائر وغیرہ ہوتے کہ میرا کیس اس کے ہاتھ میں چلا گیا بہت پہنچا وکیل ہے بس اب تو میرے بیڑے پار ہو جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے معبود کا درجہ معبود کے برابر درجہ معبود کو چھوڑ کے کسی کو درجہ دینا یہ سب اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے حرام ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو دوست بنانے کی کوشش کرو ایسی تو کئی بستیاں حلاق ہوئیں اس کی نافرمانی کر کے اوروں کو بہت اپنی طرف سے بڑے پروٹیکٹ کرنے کے لئے اپنے آپ کو دوست بنا لئے تھے تو یہ ان کا انجام تھا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ قیامت بارحال قائم ہوگی اللہ تعالیٰ انبیاء جن کو بھیجا ہے ان سے سوال بھی کریں کہ کہ کیا آپ کی قوم نے آپ پر آپ کی دعوت پر لبی کہا تھا اور اس دن کا وزن ہو تو وزن حق ہیں یعنی جانچ کی جائے گی اب اس کو یوں نہیں کہ ترازوں میں ڈالا جائے گا اللہ جانتا ہے یہ سب معاملات کس طرح ہوں گے بس کہنے کا مقصد تھا نیکی اور گناہ کا عامال کا اچھے عامال اور بد عامال کا موازنہ کیا جائے گا تو جس کی نیکیاں بھاری ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا اور جس کی نیکیاں ہلکی ہو گئی بس اس کے لئے صرف خسارہ ہی خسارہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرمارے کہ یہ اللہ کی آیتوں سے ظلم کرتا تھا یہ ان کا انکار کرتا تھا سیونگز بڑھ جائیں تو دنیا کی بھی سیونگز سے زیادہ جو کہ دنیا تو بارحال گزر جائے گی اچھا یہ برا وقت یہاں سے گزر ہی جائے گا لیکن آخرت گزرے گی نہیں وہ ہمیشہ رہے گی تو اسی لئے وہاں کی ذرا اکاؤنٹ کو منٹین کرنے کی ہمیں کوشش کر لیے کہ وہاں پر ہمارا اکاؤنٹ بھائی ہوتا جائے ہماری نیکیوں کا وزن بڑھتا چلا جائے پھر ابلیس کا تذکرہ کیا گیا کیسے اس نے آدم علیہ السلام اور بی بی حبہ کو جنت سے نکلوانے کی سازش کی اور یہ بات بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اس کے مکرو فریف سے بچتے رہو کیسے اللہ تعالی نے انسان کو عظمت شان اس کی دیکھیں اپنے دست مبارک سے تخلیق فرمایا اس میں روح دھونکی اس کو زندگی دی پھر اس کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا سجدے کا حکم دیا گیا فرشتوں کو اور بس وہی سے شیطان نے اپنا حسد دکھانا شروع کر دیا اور اللہ تعالی نے فرما دیا کہ خیر و شر کے درمیان قیامت تک اسی طرح سے گوھر ہوتی رہی تمہیں بچتے رہنا ہے اور احتیاط کرنی اور جیسے اپنے بات کی تھی کہ نصیحت حاصل کرو اور اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کے جو مکر تذکرہ کیا گیا لباس تقوی سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس تقوی کا لباس یہ نہیں ہوتا کہ میں چہرہ چھپا لوں چہرہ چھپا کے بھی ہو سکتا ہے تقوی نہ ہو اتنی عجیب جی ویب سائیڈ پاپ اپ ہو کے آتی رہتی ہیں مسلم ڈیٹنگ اور یہ کہنے کو نکاب کر سکتے اوویسلی ایک ڈریس کوٹ ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ جتنے مرضی آپ مورن کپڑے پہن لیں تقوی تو آنکھوں میں ہونا چاہیے مورنسٹی کا حکم ہے ایک لباس کا حکم جو قرآن پاک نے خواتین اور مرد حضرات کے لئے دیا ہے اس کا خیال لکھنا چاہیے خواتین کے لئے مردوں سے زیادہ ہے مردوں کے لئے تھا ناف سے لے کر اپنی تھائیس تک کو کور کریں ویسے ایسا نہیں کہ وہ ٹاپ لیس گھومتے رہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ احمد مہین پبلک میں کبھی بھی کرتوں بنیانوں میں کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا آپ کو کوئی ایسا اوکیجن کوئی وجہ ایسی ہوئی ہو قواتین کے لئے یہ تھا کہ جتنا نماز میں وہ پردہ کرتی ہیں اتنا واجب ہے ان کے لئے اور جب وہ گھروں سے باہر نکلے تو گھروں میں تو نہیں ہے سکتی جب گھروں سے باہر نکلیں تو وہ اپنے چہرہ ہاتھ اور پاؤں کے لابہ اپنے جسم کو کور کریں خاص طور پر اس میں حکم آ گیا کہ اپنے سینوں کو کور کریں یہ سمپل یہاں پر حکم بیان کیا جا رہے تو اللہ تعالیٰ نے واضح اس کی حکمت ہے اس کا خیال کریں اور پھر جو تقوی ہوگا وہ ہمارے نگاہوں میں ہوگا ہمارے عمل میں ہوگا پھر آپ یہ کہہ سکتے تو اس لیے یہاں پر یہ واضح طور پر فرما دیا کہ اے بنی آدم شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جیسے تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا بس ہر قدم پر ہمیں شیطان کے شر سے بچتے رہنا ہے اور پھر جو اللہ نے فرمایا اے بنی آدم زینت اختیار کرو یعنی اچھا لگنا اچھا نظر آنا اچھا رہنا یہ اچھی باتیں ہیں سب اس میں کوئی برای نہیں ہے کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو کیونکہ اللہ تعالی مسرفین یعنی جو اسراف کرنے والے یعنی جو فضول خرچ ہیں جو بیجا خرچ کرتے اللہ تعالی انہیں پسند نہیں فرماتے اور پھر اللہ فرمائے زینت کس نے حرام کر دی خدا کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی تھی کس نے حرام کیا کہہ دیجئے کہ جو لوگ دنیا کے زدگی میں ایمان لائے ہیں آخرت میں انہیں کو ملیں گی اور پھر فرما دیا اللہ نے حرام کیا کیا زینت حرام نہیں کی فواحش حرام کی اللہ نے کسی بری چیز کو حرام نہیں کیا اللہ نے صرف اور صرف جو ہے جو بھی معاملات یہاں پر ہیں حرام جس کا جو ہمارے لئے کردار کے لئے صحت کے لئے اخلاق کے لئے جس میں نقصان ہی نقصان تھا کوئی نفع نہیں تھا اس کو حرام کیا اور جو زینت تھی جو اچھائی تھی جس میں خیر تھی اس کو اللہ نے فرمائی یہ حلال ہے تو کسی بری چیز کو اللہ نے حلال نہیں فرمائے اور کسی اچھی چیز کو حرام نہیں فرمائے یہ رولنگز ہمیں یہاں پر واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو چیزیں برحال ظاہر ہیں اور ہر امت کے لئے یا ہر قوم کے لئے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے جلد یا بدیر وہ وقت آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتے اے بنی آدم تمہارے پاس ہماری جن سے رسول آتے رہیں گے یعنی اللہ تعالیٰ ہر دور میں ہر قوم کی طرف جو ہم کہتے نا ایک لاکھ چوبیس ہزار اس سے بھی زیادہ مستند بات یہ ہے کہ ہر قوم کی طرف انبیاء رسول آتے رہے اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ضرور آئیں گے میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائیں گے تو تم کیا کرو گے جو تم میں سے نیکی اختیار کرے گا اس پر کوئی خوف داری نہیں ہوگا نہ وہ رنج اٹھائیں گے یعنی راستہ تو بنائیں اپنا اس راستے پر چل کر تو دیکھیں اس کا مزہ تو لے کے دیکھیں کہ جب اس راستے پر حق کے راستے پر آپ چل پڑے جیسے لوگوں کو گندی چیزوں کی لط لگ جاتی ہے چرس کی لط لگ جاتی ہے بد جاتے ہیں اس کے لئے آپ حق کے راستے پر نہیں چل سکتے اور جب اس راستے پر چلیں گے جب اس کی عادت پڑ جائے گی تو پھر آپ کو کون روک سکتا ہے حق پر چلنے سے جب گناہ میں اتنی لذت ہے تو حق پر کتنی ہوگی مگر اس راستے پر کوئی آئے تو صحیح گناہ کے لئے لوگ جانے قربان نہیں کرتے حق کے لئے جانے بھی قربان کرنے کے لئے تم اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف آ جاؤ گے انبیاء کی دعوت کو مان لوگے تو کوئی خوف اور ملال تمہیں نہیں رہے گا اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں اور تکبر کریں ان کو نہ مانیں وہی جہنمی ہیں ہمیشہ ہمیشہ وہ اس جہنم میں رہیں گے پھر فرما دیا کہ جنوں انس جو ہیں اس سے پہلے بھی کئی تمہارے جیسے نافرمان آئے مشرقوں کو خاص طور پر یہ خطاب کیا جا رہے تو ایسے تمام نافرمان جہنم کا ایندھن بنا دیا جائیں گے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک و کار تھے عمل صالح کیے لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَا سبحان اللہ یہ تو دیکھیں آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پابند نہیں کرتے آپ کے بس میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ آپ زیادہ کوئی نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کسی جان کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے پھر فرمایا جنتی وہی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور ان کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے کینے سے پاک کر دیا اور پھر ان کی جو جنت میں نعمتیں ہوں گی ان کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں پھر احراف والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف جنتی ہیں اور ایک طرف جہنمی ہیں دونوں کی حالت بتا دی گئی اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو جہنمی تھے وہ ظاہر ہے زندگی بھر قیامت کا جنت دوزق کا انکار کرتے رہے جنتی ان سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا ہمیں کہا گیا تھا نیک کام کرو گے ایمان لاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی یہ تو سچ ہو گیا کیا تم نے بھی اپنا وعدہ سچا پایا تو پھر ان کی جو حالت ہوگی جو ملال جو پشتاوا ہوگا وہ کہیں گے ہاں نعم کالو نعم کہیں گے ہاں ایسا ہی ہوا پھر ایک آواز دینے والا ان کے مابین آواز دے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کہ کیسے مو سے اب کہہ رہے ہیں کہ ہاں بلکل یہ تو سچ ہو گیا ہمیں بھی ایک آ گیا تھا کفر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے تو ہم آ گئے جہنم میں یہ تو بلکل وعدہ سچا ہو گیا جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس کی کجی کے خواستگار تھے وہی آخرت کے منکر تھے دیکھیں وہی یہ شیطانی صفت ہوتی ہے آپ اس مزاج کو سمجھیں ایک نومل میں کسی فرکے سے اوپر اٹھ کے بات کر رہی ہوں ایک نومل decent human being جب دیکھتا ہے کوئی اچھا کام کوئی کر رہا ہے جس میں فتنہ نہیں پیدا ہو رہا شر نہیں ہے تو کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتا اگر وہ اس میں خود حصہ نہیں لیتا مگر دوسروں کو بھی کہے چلو کوئی بات نہیں حتیٰ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے کہ کوئی ٹوٹ کے ٹونے ہوت پٹانگ چیزیں بھی کر رہے ہیں آپ کے آس پاس لوگ اور آپ دیکھتے ہیں اس پہ شرک نہیں ہے تو آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں کہ ان کو کرنے دو جو کر رہے ہیں یہ بالوں کی کھالیں نکالنا پوری امت کو یعنی اتنی confusion ہو جائے گی ہر بندہ دوسرے کو کافر ثابت کر دے گا ہر بندہ دوسرے کے فتوے کو غلط ثابت کر دے گا ایک عجیب نفسہ نفسی ایک لیک پولنگ والا ماحول بن چکا ہے ایک فتوہ دیتے تو دوسرا کہتا ہے کام کا حال ہے اوپر سے جو تھوڑا بہت کئی ان کے دل میں بچنا تھا وہ بھی یہ لوگ کھینچ کے نکال کے بار پھینک دیں گے ان کے دلوں سے ایمان کو توقع کو اللہ پہ بھروسے کو آپ کی یونیٹی کو تو اسی لئے اللہ تعالی اشارت فرما رہے ہیں کہ جن کے دل تیڑے ہوتے ہیں جن کے اندر negativity ہوتی ہے جو toxic ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو بھی پہلائی سے روکتے ہیں بچنا ہے اور اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں خود بھی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وَبَيْنَهُمَا حِجَاب اور ان دونوں گروہوں کے مابین ایک آڑ ہوگی یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان اور اس کی چوٹیوں پر ایسے لوگ ہوں گے جو ہر ایک ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے جنت والوں کو بھی اور دوزخیوں کو بھی ان کو بھی آواز دے کے کہیں گے تم پہ سلام ہو اور خود بھی چاہیں گے کہ ہم اس میں پہنچ جائیں اور جس وقت وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ ہمیں ان سے بچائے رکھئے ان کا جو ٹھکانہ ہے ہمیں اس ٹھکانے میں ظالموں کے ساتھ نہ کیجئے گا تو احراب والے جو ہیں وہی والی پھر والی بات ہے کہ یہاں بعض لوگوں کو وہ پکاریں گے جن کو ان کی پہشانی سے پہچانتے ہوں گے یعنی کہ احراب پر کچھ لوگ پہچانیں گے جہنمیوں میں سے سرداروں کو اور ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے جتھے رہے جو تمہیں فخر تھا اپنی قوم پر اپنے قبیلے پر اپنے کمبے پر تمہیں کچھ کام دیا کہ تم تو کہتے تھے نا یہ تمہیں بچا لیں گے عذاب سے یہ تمہارے کام آئیں گے دنیا میں ہم جت چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے ہم اس طرح دوڑتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ بیٹھتے تو پھر ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آج تمہارے کام وہ چیزیں آئیں تو یہ بات یہاں پر بیان کر دی گئی ان چیزوں نے جن پر تمہیں ناز تھا کیا تمہیں تمہیں کچھ فائدہ دیا تو وہ گناہگار کیا کہیں گے نہیں کچھ بھی نہیں فائدہ مطلب وہ سزا ہے کہ پچھتائیں گے اور وہ اعتراف کریں گے اس بات کا اور پھر جہنمیوں کی کیفیہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ چیخیں گے اور شدہ سے بھوک کی پیاس کی تڑپ سے تو پھر وہ اہل جنت سے کہیں گے کیا ہمیں تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے کیا کچھ ہم پہ بھی تم پانی ڈال سکتے ہو ہمیں بھی کچھ دے سکتے ہو جو اللہ نے تم پر انعائتیں کی ہیں تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ چیزیں یعنی یہ جنت کی چیزیں کافروں پر حرام کر دی کہ یہ تمہارے لیے ہے ہی نہیں یہ اصول ہی نہیں ہے جنہوں نے دنیا میں دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور ان کو دنیا کی زندگی نے غرط ہم الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا ان کے لیے آج جنت کا کچھ بھی حلال نہیں ہوگا اور بے شک اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں ایسی کتاب تمہیں عطا کیے جس میں ہر چیز کو ہم نے تفسیر سے بیان کر دیا تو ایمان لانے والوں کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے نصیحت بھی ہے تو جو غور کرنے والے ہیں تو بس اب اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں اپنی آخر میں تقوینی دلائل کا تذکرہ کیا کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ کس طرح سورج چاند ستارے سب اللہ کے فرما بردار ہیں اپنے پروردگار کو فرمایا ہے تم گڑ گڑا کر یا چھپکے چھپکے دعا کرو یا مطلب باوازے بلند گیا چھپکے چھپکے دعا مانگا کرو بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے آہستگی سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتے اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ یعنی دعا میں چیخ چیخ کو پکارنا ایسا نہیں لگے کسی سے لڑ رہے ہیں تو اس طرح ڈیسن ہونی چاہیے دعائیں بھی اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ نیک کاروں کے قیب یہ بھی واضح فرما دیا کہ جو نیک کام کرتے ہیں اللہ کی رحمت انہی کو نصیب ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ ہر دور میں انبیاء کا تذکرہ کوئی کلک کیا جا رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوو علیہ السلام کا بھی بیان کیا کہ کس طرح انہیں اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ان کے قوم کی طرف اور ان کے قوم نے نافرمانی کی پھر اس قوم پر جو عذاب کی کیفیت ہوئی اس کا بھی تذکرہ فرمایا گیا اور اللہ نے ہر دور میں جو انبیاء علیہ السلام کو مانتے تھے ان پر ایمان لاتے تھے اس گروہ کی حفاظت فرمائی اور جو باقی تھے ان کو غر کر دیا قوم آت کا تذکرہ ہے وہ بھی ایسے نافرمان تھے اللہ نے انہیں بھی تباہ کر دیا اور حضرت عبود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات عطا فرمائی اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا حضرت صحل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ سب اپنے اپنے زمانوں میں اپنی قوموں کے پاس حق کی دعوت لے کر گئے مگر قوم نے اس دعوت کا انکار کر دیا حضرت عبود علیہ السلام کی قوم نے جو بے حیائی کی اور اس پر جو اللہ کا ان پر عذاب ہے اس کا بھی تذکرہ کیا جا رہے اس کے علاوہ پھر حضرت موسی علیہ السلام کی قوم جو قوم بنی اسرائیل تھی اس کا بھی ذکر کیا جا رہے ان تمام قوموں میں چاہے وہ شعب علیہ السلام کی قوم ہے یا نو علیہ السلام کی یا موسی علیہ السلام یا صحل یا حود علیہ السلام کی ہمارے لیے نصیحتیں ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے اور بظاہر چاہے وہ تعداد میں کم تھے بظاہر چاہے ان کو بڑی لگجیریس لائف نہیں ملی اور اس کے برقس یہ ساری قوموں کے جو سردار تھے جو رئیس تھے جو ان کے کہنا چاہیے لیڈ کلاس تھی اور جو اپر کلاس تھی وہ سب ایک طرف ہو جائے کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ سمپل تھوڑے بہت لوگ رہ جائے کرتے تھے جو بظاہر تو مال و دولت پہ لے نہیں تھے مگر ان کے پاس علم کی شعور کی دولت جو تھی وزجم کی دولت موجود تھی تو یہی تو ازمائش تھی اللہ نے انہیں نجات دی جو اہل ایمان تھے اور جو دنیا میں اپنے اسباب پر اترا رہے تھے انہیں غرق کر دیا اور آخرت میں بھی انہی کے لیے عذاب ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين